موسیقی روایات کہتے ہیں چھٹے امام جہاں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ تربت امام حسین لگتے تھے کیوں؟ کیونکہ تربت امام حسین پر سجدہ ساتھ ہجابوں کو ختم کر دیتا ہے یہ جو ساتھ ہجاب ایک عمل کو نہیں پہنچنے دے رہے صرف خاک شفا پر سجدہ ساتھ جنہوں کو دل کر دیتا ہے یعنی جس مٹی کی خاک میں اتنی طاقت ہو تمہارے عمل کے ساتھ ہجاب ہٹا دے تو اس امام میں کتنی طاقت ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ خون کے قطرے اس خاک میں آپ سمجھ میں آئے ہیں؟ امام کیا ہے؟ امام کے بغیر کیسے جائیں گے عمل؟ سمجھ میں آئے ہیں؟ کیوں امام اتنا مہم ہے؟ ایک عمل نہیں جاتا وہاں امام کہتا ہے کہ سمارے برس آگا ہو بس پہلے چوبی تھا بس ہم بچائیں گے ہمارے گرد آئے ہمارے گرد کھو ہو اس مقام پہ لوگ پہنچ گئے آئینما کے پاس پہنچتے پہنچتے کہ جن لئے یہ کائنات کھل گئے امام کو ہم نہیں سمجھ باتے اس لئے کوشش تھوڑی بہت میرے پوڑے پوڑے لابز کے شائد میں پہنچاتا ہوں امام کی اہمیت کو سمجھیں امام کیا ہے؟ اس لئے کوئی بھی عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے لیکن ولایت شرائط مانتی ہے ولایت قربانی مانتی ہے کہ آپ آئیں تو صحیح کچھ کریں تو صحیح امام کے لئے وہ جو لوگ امام کے لئے آئے تھے انہوں نے انہوں نے سوچا نہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے کب کیا آواز آگئی لبیک اب یہ انہوں نے مظاہر کر رہے گا اور جب خط نکلا نکلے تو رستے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلم انہوں نے عوشجہ سے ملاقات ہو مسلم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہاں میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے رسول خدا کہ انہوں نے کہا کہ خضاب لگو خضاب قلر کو کہتے ہیں یعنی خضاب لگو کہاں میں اپنے معاصل کو خضاب کے لئے ہمام جا رہا کہاں تعبیل سمجھ نہیں پائے کہاں حسین کرولہ پہنچ چکے ہیں وہاں خضاب لگینا کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گئے کہ گھر جاؤں نہیں اسی حالت میں گھر پڑا میں تیار ہوں میں تیار ہوں کہ اگر امام کی مجھے ابھی آباد آدھائے سبحانہ موسیقی